بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں واقعی حکومت نے دل جیت لی ہے اب ہر شناختی کارڈ پر مطلب اب ہر بندہ حکومت سے مفت میں جانور وصول کر سکتا ہے گائے بھیس بکری بچڑا وغیرہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ایک نیا امدادی پروگرام جاری کر دیا گیا ہے تو یہ کیسے حاصل کرنے ہیں اس کے لیے اپلائی کرنے کا تریکہ کار کیا ہے سب کچھ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس مویشی پال پروگرام کے بارے میں مکمل ملومات آپ کو اسی ویڈیو میں دی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں یقیناً اس کا بھی تمام لوگوں کو انتظار ہے تو مختصر سی ویڈیو ہے بلکل چھوٹی سی ویڈیو سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیں گے لیکن آپ کے لیے بہت اہم ہے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلس کلومیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینلس کلومیٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کرال پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازت رین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویور سب سے پہلے مویشی پال سکیم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صحبہ کی جانب سے لائیو سٹاک کارڈ کا اجراع کر دیا گیا ہے گیجارہ عرب روپے کی خطیر رقم سے مویشی پال افراد کے لیے بلا سود کرزہ جات فرام کیے جا رہے ہیں اور اس کی ریجسٹریشن کا آغاز باقیدہ سے آج کروا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اہلیت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ایک تو آپ اپلائی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو طریقے کار بتاتے ہیں اس سے پہلے اہلیت کے بارے میں آپ جان لیں کہ درخواست دہیندہ صحبہ پنجاب کا رہیشی ہو درست قومی شناختی کارڈ رکھتا ہو اس کے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ ایکسپیر نہ ہو سم کارڈ درخواست دہیندہ کے نام پر ریجسٹرڈ ہونی چاہیے پانچ تا دس نر جانور کٹڑے یا بچڑے کا مالک ہو اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی مالیاتی ادارے کا نہ دہیندہ نہ ہو نادرہ اور نیکٹا سے ویریفکیشن رکھتا ہو اربن جونٹ کی جانب سے مویشی پال افراد اور مویشیوں کی جانج پرتال کی جائے گی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواست دہیندگان کا انتخاب کیا جائے گا اسی طرح چالیس تا اسی ہزار مویشی پال افراد جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے مساوک ساتھ میں چار ماہ کے لیے بلا سود کرزہ جات فرام کیے جا رہے ہیں فی جانور ستائیس ہزار روپے کرز کی فرامی کی جا رہی ہے ہر مویشی پال کے لیے ایک لاکھ پینتیس ہزار تک دو لاکھ ستر ہزار تک کرزہ کی سہولت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ چار ماہ کی مدت ختم ہونے پر ایک وہاں کے اندر کارز کی واپسی لازمال قرار ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آپ اپلائی کے اس طرح کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے کہ وزیراعہ پنجاب لائف سٹاک کریڈٹ کیم سے فیدہ اٹھانے کے لیے قریبی ویٹرنری ہسپتال سے ریجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں یا پھر ریجسٹریشن کے لیے آپ اپنے موبیل سے میسج کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے موبیل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر بڑے حروف میں لکھیں اس کے بعد سپیس دیں اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیسز کے لکھیں اور اس میسج کو اسی ستر پر بھیج دیں اس طرح آپ کی ریجسٹریشن اس حکیم کے لیے کروا دی جائے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ العزیز بارہ نومبر سے آپ تمام لوگوں کے لیے بینظیر کفالت پروگرام دس ہزار پانچ سو روپے کی اکتوبر تا دسمبر والی قیست کا دوسرا مرحلہ شروع کروایا جا رہا ہے جس میں کافی سر ازلا شامل ہیں ان کی لسٹ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ جو ازلا اس لسٹ میں شامل ہوں گے انہیں بارہ نومبر سے یہ قیست باقیدہ طور پر ملنا شروع ہو جائے گی اس سے پہلے بھی پہلے مرحلہ کے تاعت انیس ازلا میں یہ قیست جاری ہے وزید تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ابھی اسے یوٹیوب چینل سکیل منٹر کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان